نمشکار مطلبن شوہانو اور لوکارپن ابھی ایک بار فیڈ سے سچوالے کے سامنے یہاں پر آپ تاجہ تصویریں دیکھ پا رہے ہوں گے کس طرح سے دھکا مکی ہو رہی ہے تیس پرتیشت آرکشنڈ کے لیے مہیلاؤں کا یہ حجوم آج سچوالے کو ایک بار فیڈ سے نکل پڑا ہے اور سچوالے کے ٹھیک سامنے سے ایک بیری گیڈنگ پر روک دیا گیا ہے تمام مہیلاؤں کو اور یہ دیکھئے کا تصیدی تصویر ہے آپ ابھی لوکارپن پر ایکسکلوزف دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح سے کافی سمجھ سے اتراکھنڈ میں جو دھرنا پر درشن ہے وہ لگاتار رفتار پکڑے ہوئے ہیں تمام طرح کے لوگ یہاں پر آ کر اپنے لیے نیائے کی بات کرتے ہیں میں کیا پرمک مانگوں کو لے کر آیا اتراکھنڈ کی مہیلاؤں کا جو تیس پرتیشت شیعتی چالاکشنڈ ہائی کورٹ نے سٹے کر دیا ہے روک دیا ہے ہم چاہتے ہیں دیکھے گا تمام لوگ یہاں پر آج جرور ایک اور چیز دیکھنے پر مل رہی ہے یہ اپنے پورانک پریدھانوں میں یہاں پر مہیلائیں جنہوں کو چیمی ہیں کچھ یو آ جو آئے ہیں وہ پورانک مہیلاؤں ہیں پورانک پریدھان اتراکھنڈ کے وہ پہنگ کر آئی ہیں ابھی ایک دو سے ہم آپ سے بات کرواتے ہیں کوشش کرتے ہیں آپ کو بس بڑیہ لگی یہ دیکھے گا تمام پورانک اپنے پریدھانوں میں یہ مہیلائیں ایک الگ طریقے کا یہ آج یہاں پر دیکھنے کو جرور مل رہا ہے جب مہیلائیں اپنے لئے آواز اٹھانے کی بات کر رہی ہیں 20-30% آرکھنڈ کی بات کرتے ہوئے یہ مہیلائیں آج یہاں پر پہنچی ہیں اور دامی سرکار چھپی توڑو چھپی توڑو چھپی توڑو چھپی نہیں تو کرچی چھوڑو دامی سرکار ہائے 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 دامی سرکار سرم کرو دو گرم اللہ 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 موسیقی 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 میں یہاں پر یہ مہیلہ ہے پہنچی ہوئی ہے اور آپ کا پریدان لے کے کماؤں سے آئیں آپ لوگ کونسی جگہ سے آئیں نمشکار میں علموڑا سے ہوں میرے نام مونکہ چلوال ہے ہم لوگ یہاں تیس پرسند مہیلہ آرکشن جس پہ سٹے لگا ہوا ہے اس کے لئے ہم یہاں پر اکھٹا ہوا ہیں آج کی ریلی اسی کے اوپر ہیں آپ کہاں سے آئیں علموڑا سے آئیں تو یہ تیس پرسند مہیلہ آرکشن کو کیا آواز جا پا رہی ہے سرکار تک کیونکہ آپ لوگ کافی سمجھ سے مکھر ہیں اس بندو پر ہماری نیرندر مانگ رہی ہے سرکار سے کہ ہمارا آرکشن سنشید کرے لیکن آنکھرگار ہمیں مجبوروں کے سرکار پہ اترکے آنا پڑھ رہی ہے سرکار کے کانون میں واز نہیں پہنچ رہی ہے تو میں ویوشتہ پورن انہیں آنا پڑھ رہی ہے پارم پر ایک پردھان پہننے کا کس کا ایک سجاہ ہوتا کیوں ایسا لگا آپ کو کہ پارم پر ایک پردھان بہت پہنتے ہیں شاید کہیں آواز جائے ہاں سر ہم چاہتے ہیں کہ ایک گاؤں کی بھی جو ایک لڑکی ہے اس تک بھی ہماری آواز جانی چاہیے وہ بہن ہمارے جیسے جیسے ویج بوشا ہم نے پہنی ہے وہ یہی پہنتی ہے ہم اس کی سمجھتے ہیں اس لیے ہمیں ہمارے لئے آواز بھی اٹھانے آئے ہیں ہمیں آرٹیکل 371 کے چاہیے 371 کے فور یو کے 371 کے فور یو کے اس کا مطلب یہ ہے جو 372 آپ نے آرٹیکل دیکھا تھا جو جمہو کشمیر میں کبھی تھا بھو کانون کو لے کر لیکن بھو کانون کی باتتے نہ ہو کر آج مہیلاؤں کا تیس تردکہ آرکشن تھا اس لیے آج تمام مہیلائیں یہاں پر آئی ہوئی ہیں بہت دھنیواد آپ کا بھی اور مہیلاؤں سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر تمام آنے لوگ بھی ہیں پر ملہ دی یہاں پر آج پھر ایک بار مہیلاؤں کو لے کر دیکھئے دیکھ رہے کہ آج بائیس ورس ورس پردیس کو بننے میں کئی ہماری بیٹوں کی حالتے ہو جا گیا کئی ہماری بیٹوں کو جلا دے رہے ہیں ایک تارشن دو آر چھے میں جو نیتر تیوڑی نے یہاں کے مہیلے نکالا تھا ہماری اسمیتہ پہ راجبنا ہے آج اور انہوں نے ان کی ایک بہت اچھی سوچ تھی انہوں نے ہمیں تیس پردیس جو ارکشن دیا اور اس میں ہم لوگو چلی رہا تھا لیکن یہ نکمی سرکار اگر یہ سچ میں یہاں کے اترخن کے سروکاروں سے جوڑتی تو یہ اس میں کانون بناتی لیکن انہوں نے کانون نہیں بنایا یہ کوٹ میں ماملہ چل رہا ہے کیونکہ بہار کی لڑکیوں خلے آم چیلنج کر رہے گی ہم نے اترخن کے لڑکیوں کی نا کے نیچے جا کے دیکھیں کتنی بڑی 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 ہے تو ہمارے آج وہ یہ کورٹ جوڑا ہے ہم سرکار کو چیتانہ چاہتے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سانتی پر نپڑ جائیں یہ وہ ناریاں وہ ہے یہ مہینہ وہ ہے یہ مادر شکتیاں وہ ہیں جن کی وجہ سے اترخن بھی alگ ملا تھا اترخن کو ایک الگ پرتک راج بنانے میں مہیلاؤں کی بہت بڑی بھومی کا رہی ہے اور اس کے بعد ہی جیتے بتایا بھی کہ انڈی تیواری کے سمعے میں یہ تیس پرتیشت کا ایک سانتولہ نہیں کہیں گے ایک حق تھا ان کا ایک عدکار تھا مہیلاؤں کا کہ وہ کیول گھاس کاٹنے تک سیمیت نہ رہیں وہ کچھ کام کریں کچھ اور جگہ پر کام کریں اگر یہ اس طرح سے ہو رہا ہے آج تو سمجھنا ہوگا ہمیں یہ اتراکن کی سرکار منصف آ جاری ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے تمام انگیدہ پرکرن میں بھی بڑھ چٹ کر ہر جگہ دکھ رہے تھے آج یہاں پر بھی انگیدہ معاملے میں کہاں تک پہنچ رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ سائٹی بھی گئے تھے کچھ کیا ہوا تھا دیکھیں یہ سرکار نے سٹاڈیز ہے ہم نے تو ان کو تھالی میں سجا کر سبوت دے دیئے اس کے بعد میں سرکار کتنے ناٹا کر رہے ہیں ہمیں سائٹی بھی بکل بسواس نہیں ہے کیونکہ پی ریڈو کا جینہ بول دیا ہم نے ان سے تین کوشن پوچھے تھے بھی بی آئی پی کون ہے بھی بی آئی پی کوئی ویکتی نہیں تھا وہ ایک روم ہے بی آئی پی پہلا پرسن دوسرا پرسن ہم نے کہا میلہ کا پوش مانا جو ہوتا تو میلہ ڈاکٹر رونجی سپریم گوڑ کے رول ہیں انہیں کہا آپ ایم سے میں جا کے پوچھئے ہم نے کہا میڈم ابھی بھی وہاں پر سبوت کو مٹائے جا رہے وہ ورانترا ریزورٹس الگ ہے بیٹے نے آتھ مہتے کر لی اور اب میں نے سنا کی اتھر کاسی میں بیٹے نے آتھ مہتے کر لی کیونکہ اس میں اوپر ایک بوجھ ہو گیا تھا لیکن سرکار کیا کر رہے آپ دیکھیں سرکار نہ ہمارے سرکشت کے لئے سرکشت کے لئے کچھ ویسے کر پا رہی ہے سرکار تو ہمارا تماثہ دیکھ رہی ہے ان کا تماثہ ایسا تماثہ پڑھ گا ہموں پہ سرکار گرانے کے لئے بات دے ہونا پڑھ گا ہم کریں گے نا بھی ہم جنتہ کو جاگرک ہونے کی ایک بات جرور کر رہی ہیں پرمیلا یہاں پر اور تمام آتھ سنگڑن یہاں پر جرور دیکھ رہے ہیں ایک چیز جرور ہے آج اتراخند بدل رہا ہے اتراخند کو بدلنے کے لئے جو شکتی ماتر شکتی سامنے آئے تھی انیس سو چورانمے کی بات کریں جب اتراخند پرتک ہو رہا تھا تو یہی ماتر شکتیاں تھی جو آگے آئے تھی پڑھ چڑھ کر انہوں نے آندولن میں حصہ لیا تھا جس کے بعد آج ہم اگر سوطن تر اتراخند میں سانس لے پا رہے ہیں وہ اس لئے کیونکہ ماتر شکتیوں نے اپنی جان تک دی تھی عصمت تک گما دی تھی اور تمام چیٹیں انہوں نے جیلی بھی دی تھی اور آج وہی سمجھ ہے یہ تمام چیٹیں جس طرح سے ہو رہی ہیں یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں یہاں پر اور بھی بچیاں آئیمی اور مہلائے بھی آئیمی ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں الگ الگ پریدھانوں میں یہ جرور ہیں یہاں پر تمام چیٹیں جو ہم دیکھ پا رہے ہیں صبح سے ہی آج یہ لوگ ایک تیس پر تیسٹ آر اکشن کو لے کر یہ بڑا پرکھر ہوئے تھے بیٹا آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے پوسٹر کیا کہہ رہے ہیں کھڑے ہو جاؤں کھڑے ہو جاؤں کیا کہتا ہے آپ کا پوسٹر یہ ہمارا پوسٹر یہ تاکی تیس پرچند آر اکشن جو ہم نے پیپر دیئے اس کو کیوں لکھ کروا رہے ہیں کیوں پیپر کو بار بار ہم سے پہنپ رہا ہم اتنے امیر گھر کے نہیں ہیں ہم بار بار پیچھ دیں اسی لئے ہم چاہتے ہیں کہ دامی سرکار آگے سرکار کو دیکھو پر صحیح طریقے سے دیکھو ہر کوئی ایک طریقہ سے نہیں ہوتا ہے ہر کسی کی بینوں کا دیکھو کیسے کر رہے ہیں ہر کسی کو کوئی کیسے رہے ہیں کوئی کیسے رہے ہیں کچھ آدھیک سمجھ کسی کو نہیں آرہا ہے جو چیزیں چل رہی ہیں ان پر کسی کا لگام نہیں ہے تمام چیزیں اپنے حساب سے کی جاری ہے سرکار ایسا ماننا ہے مہلاوں کا اور بھی کچھ لوگ ہیں اپر آگے جا کے ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایک بار آپ کو یہاں سے دکھانا چاہیں گے تمام یہ مہلا ہیں یہاں پر جو آئیم ہی آج اپنے لئے نہیں لڑ رہے ہیں یہ ہمارا عدیکار ہے آرتی تو یہ دیکھئے گا یہاں پر جو تمام مہلا سنگٹھن آج اکٹھا ہوئے ہیں تیس پردیشت آرکشنڈ کے لئے اور واقعی ہونا بھی چھئیے اتراخنڈ کی بات ہے اور ان ماتر شکتیوں کی بات ہے جن کی وجہ سے آج اتراخنڈ الگ بھی ہو پائے آرتی بھی یہاں پر ہیں یہ آج تیس پردیشت آرکشنڈ کے لئے ایک بار پھر سے پرکر ہوئی ہیں مہلا ہیں کچھ خاص کارن اس کا جی کیونکہ تیس پردیشت آرکشنڈ کے لئے جو سرکار ہے وہ کوئی دھوست قدم اپنے لیول پر نہیں اٹھا پا رہی ہے تو اس لئے جو جنتا ہے جو لڑکیاں ہیں جو مہلا ہیں وہ آج سڑکوں پر آنے پر مجبور ہیں اب آپ دیکھیں درباگے دیکھیں کہ یہ مہلا ہیں پڑے بھی اور یہ مہلا ہیں لڑے بھی تو یہ بہت ایک آسمن جس سے کی سطدھی ہے جس میں سرکار کو ان کا سہیوگ کرنا چاہیے اور ان کے بل پر ان کے بیسس پر ان کی لڑائی کو آگے لے جانا چاہیے کیونکہ سرکار تو کہہ دیتی ہے ہمارے بس کی نہیں ہے ہم نے اس میں کچھ کر سکتے چلیے ہم مانتے ہیں لیکن ان کو ان کا سہیوگ تو کرنا ہی چاہیے سہیوگ تو کرنا چاہیے آپ مہلا ہیں جب سڑک پر آئی ہیں اسی طرح سے کرتی رہیں گے لیکن تمام جو آج پولیس بل بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ تمام میں ایک بار دکھانا چاہوں گا آپ کو کیمری کی یہ تمام پولیس بل یہاں پر ہمیشہ تینات ہوتا ہے ان کی ایک الگ سی ڈوٹی لگی ہوئی ہے چاہے ان کے خود کے آرکشن کے لیے یا پھر وہ بات کریں ہم چھے آلیس سو گریڈ پی پر اب تک کچھ بھی بات نہیں ہو پائی ہے لیکن یہ تمام جی ایک مہتپون بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں اگر انہیں آرکشن بھی ملے گا کیونکہ ہم سب ہی جانتے ہیں ہمارے اتراکنڈ کی ستی کیسی ہے کیسی ستیوں سے لڑکیاں بہار نکل کر آکر پڑتی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت بڑا ایک قصہ انکیتہ کا بھی ہے انکیتہ کیسی ستی پرستیتی سے چل کر نکل کر آئی تھی اس نے کوشش کری تھی لیکن اگر آج اس بچی کو تیس پر 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 آرکشن ملتا تو شاید اس کی ستیتی آج یہ نہیں ہوتی بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے اور انکیتہ کا مدہ جو بہت جولنت ہو چکا آج اتراخنڈ میں اتراخنڈ میں نہیں پورے دیش پر میں ہر کوئی جانتا ہے کہ ایک اتراخنڈ کی بچی ہے جس کو ابھی تک نیاہ ہی نہیں ملا ہے بھئی آلیس تیتالیس دن ہو گئے ہیں آج اور آج تک کیا کچھ ہو رہا ہے انکیتہ کے معاملے میں کسی کو اس کی پرواہ نہیں کیا چیزیں ہو رہی ہیں کس کے بارے میں کچھ نہیں تو جڑے رہیے گا آپ بھی دیکھتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے محلاؤں کے اس آرکشن کے لیے جو یہ کچھ کر رہے تھے سچوالے گڑھیک سامنے یہ روک دیا گیا ہے انہیں اب کیا کچھ ہوتا ہے ہماری نظر بنی رہے گی جڑیں گے آپ سے جلدی بہت بہت دھنیواد آپ کا نمشکار